السلام علیکم فینڈز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رینڈم باکس اور میں ہوں آپ کا دوست اسمان دوستو ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اسے فائدہ اٹھاتے رہیں اسی طرح کی انفرمیٹیو آپ تک پہنچتے رہے گے انشاءاللہ آپ اس کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں تو دوستو آج کا ٹاپک ہمارا بڑا ہی مزے کا ٹاپک ہے جو آج کل ہمارے پرائم منیسٹر کے دور سے پروگرام چل رہا ہے انصاف امداد پروگرام تو اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے تو دوستو ہم کرتے ہیں اپنے ٹاپک کا آغاز تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پرائم منیسٹر نے ایک جو پروگرام لانچ کیا ہے اس سے کون کون مستفید ہو سکتا ہے کون کون فائدہ حاصل کر سکتا ہے اس میں کون کون اہل ہے اس کے لیے اور کون کون اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے کون کون اس کو اپلائی نہیں کر سکتا تو دوستو بسکلی یہ ہے پرائم منیسٹر نے جو لانچ کیا ہے انصاف امداد پروگرام اس کو مختلف ویب سائٹس ہیں آپ اس پہ جانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ آسکتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے سمپلی آپ اپنا موائل اٹھائیں اور اسے ٹائپ کریں ایٹ زیرہ سیون زیرہ اور بسکلی یہ دو ہیں ایک انصاف امداد ہے اور ایک امرجنسی پروگرام ہے امرجنسی پروگرام ہے اس کے لیے ہے ایٹ ون سیون ون اور جو امداد پروگرام ہے جس میں آپ کو چار ہزار منتری تک دیے جائیں گے وہ ہے ایٹ زیرہ سیون زیرہ تو دوستو آپ اپنا موبائل اٹھائیں گے اور اس پہ کریں گے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر اینٹر میسیجز میں جا کے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھیں گے بغیر سپیس کے اور اس کو آپ سینڈ کریں گے ایٹ زیرہ سیون زیرہ پر یہ فور تھوزنڈ پر منتھ آپ کو ملیں گے اگر آپ اس کے لیے اہل ہوئے تو دوسرا ہمارا پرائی منسٹر کا جو ہے پروگرام وہ ہے ایٹ ون سیون ون اس پہ آپ آئی ڈی کارڈ نمبر ٹائپ کریں گے اسی طرح اور ایٹ ون سیون ون پر سینڈ کر دیں گے اگر آپ اس کے لیے اہل ہوئے تو ایک پاسکورٹ بھیجا جائے گا اس کی صورت دونوں آپ جو میسیجز کریں گے اس کی صورت میں آپ کو ایک پاسکورٹ بھیجا جائے گا وہ پاسکورٹ آپ اپنے پاس سیو رکھیں گے سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کب آئیں گے کہاں آئیں گے اور کیسے لینے کیسے ہیں تو دوستو یہ آپ کی یونین کونسلز میں بھیجے جائیں گے پہلے تو یہ تھا کہ ایزی پیسہ کے ترور آپ کو رسیب ہونے تھے لیکن اس میں تھوڑا سا یہ تھا کہ کرپشن اور اس طرح کے کچھ چیزیں تھی جو اس چیز کو مادے نظر رکھتے ہوئے اب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو آپ کی یونین کونسل میں آپ کے نام کے چیک آئیں گے اگر آپ اس کے لئے اہل ہوئے آپ کو کال کرتی جائے گی آپ کا کانٹیکٹ نمبر تک چلے جائیں گے اور جو آپ کے پاس پاسکورٹ ہوگا آپ کے نمبر پر پاسکورٹ جو رسیب ہو چکا ہوگا پیچھے وہ آپ پاسکورٹ جو ہے اپنے پاس پروف کے طور پر رکھیں گے اور ادروائز ڈیٹا تو سارا ان کے پاس اویلیبل ہوگا لیکن وہ آپ اپنے پاس ثبوت کے طور پر رکھیں گے اور تاکہ آپ اس کو ایزی لی بروقت آپ اپنے جو پرائم نسٹر امداد ہے وہ حاصل کرسک تو دوستو اب ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے لئے اہل کون کون لوگ ہوں گے یہ بڑے غور سے سننے کی بات ہے تو دوستو اہل اس میں جو ہے شادی شدہ لوگ جن کے فیملی ہوتی ہے مطلب اگر ایک گھر میں دس لوگ رہتے ہیں تو اس میں اگر تین لوگ غیر شادی شدہ ہیں تو وہ اس چیز کے اہل نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ایک خاندان نہیں چلا رہے ہوتے جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک خاندان جڑا ہوتا ہے آپ کا بے فارم بھی بے فارم میں بھی اندراج ہوتا ہے آئی ڈی کارٹ پر بھی سارا آپ کا ناظرہ کے پاس ساری ویریفکیشنز ہوتی ہیں تو اس کے اکارڈنگ لیے آپ کو وہ اس کے لئے اہل کریں گے اور جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ تو اس کے لئے اہل ہیں اور باقی اگر جو پیرامیٹرز ہیں اس کے اکارڈنگ لیے اگر وہ پورا اترتے ہیں تو وہ آپ اس کے اہل ہیں دوسرا آپ کو بتاتا چلو دوستو یہ بیوغ خواتین جو ہیں وہ اس کے لئے الیجیبل ہیں اس کے لئے اہل ہیں اور دوستو یہ گورنمنٹ نے آپ کے لئے بہت اچھا پرون ناظرہ نکالا ہے اس کو آپ ضرور ٹرائے کریں اور اس پہ ضرور آپ اس کے لئے اپلائے کریں تاکہ اگر آپ اس کے اہل ہیں تو آپ اس سے مستفید ہو سکیں تو دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ